ایلفہ ایڈکیشن اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے لیکچرز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملے اور وہ لیکچر آپ ساتھ ساتھ دیکھیں اپنے کنسپس کلیر کریں اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کویسٹن آتا ہے اس آج کے ٹوپک کی حوالے سے تو یہ میرے انسٹرگرام کے ہینڈل ہے یہاں پہ آپ مجھے اپنا کویسٹن سینڈ کر سکتے ہیں ٹائپ کر کے بھی یا پھر مجھے ویسے بھی کویسٹن کر سکتے ہیں سو میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد آپ کے کویسٹن کا آنسر دوں اور آپ کے کنسپس کلیر کروں سو چلیے ٹائم ویسٹ کی بغیر آج کا اپنا لیکچرز سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کنسپس کی سٹوڈنس لیکچر نمبر ون میں ہم نے بات کی سنٹیکس کے انٹرڈکشن کی اور ہم نے ڈیفرنٹ ڈیفنیشن کو ڈسکس کیا آج ہم پڑھنے والے ہیں کہ سنٹیکس میں بیسک کنسپس کون سے پڑھے جاتے ہیں تو سب سے پہلا ہے کلاسیفیکیشن آف ورڈز یعنی سنٹیکٹک کٹیگریز فرنز ہم ورڈز کو کٹیگرائز کرتے ہیں ڈیفرنٹ پارٹس آف سپیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگلیش لینگویج میں آپ کے پاس ناؤن پروناؤن ورب ایڈورب ایڈورب ایڈیکٹیو آرٹیکلز پریپوزیشن کنجنکشن اور کہیں پہ انٹرجیکشن کو بھی انکلوڈ کیا جاتا ہے یہ جتنے بھی پارٹ آف سپیچ ہے یہ جتنے بھی سنٹیکٹک کٹیگریز میں ہم نے ورڈز کو کلاسیفائی کیا ہے یہ کلاسیفیکیشن آف ورڈز ہم کرتے ہیں سنٹیکس میں تو یہ کلاسیفیکیشن آف ورڈز پہلا کنسپٹ ہے سنٹیکس کی سٹیڈی کا اس کے بعد ہے ورڈ آرڈر ان انگلیش وی سٹیڈی دیٹ دہ ورڈ آرڈر ایز سبجیکٹ ورڈ آبجیکٹ ویچھ سمپلی ریٹن ایز ایس وی او سٹوڈنس انگلیش لینگویج میں ہم سبجیکٹ ورڈ آبجیکٹ کا ورڈ آرڈر پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا کہ ان فور ایکسیمپل ایس سمپل انگلیش سنٹینس اگر آپ کوئی بھی انگلیش کا ایک سمپل سنٹینس اٹھا لیں تو اس میں آپ کو سبجیکٹ پہلے ورڈ بعد میں اور اوبجیکٹ آخر میں آئے گا یعنی احمد روڈ آرڈر یہ انگلیش کا ایک ورڈ آرڈر ہے یعنی بیسیکلی نارمالی انگلیش لینگویج میں کوئی بھی جو دور افن ایکشن ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے اس کے بعد وہ ورڈ آتا ہے اور تیسرے نمبر پہ اوبجیکٹ یعنی انگلیش لینگویج میں ہمارے پاس نارمالی سبجیکٹ پہلے آتا ہے اس کے بعد ورڈ آئے گا اور اس کے بعد اوبجیکٹ آئے گا تو ورڈ آرڈر یعنی انگلیش کا جو ورڈ آرڈر ہے س و و یہ کنسیپٹ ہم پڑھتے ہیں سنٹیکس میں اس کے بعد ہے فریز سٹرکچر سنٹیکس انالائزز فریزز ودن ا سنٹینس اٹس سٹڈیز این پی کا مطلب ناؤن فریز وی پی کا مطلب ورڈ فریز ایجیکٹیو فریز ایڈور فریز ایکسٹرہ سنٹیکس میں ہم فریزز کے سٹرکچرز کو پڑھیں گے فریز سٹرکچر یعنی جتنے بھی ہمارے پاس فریزز ہے ان کے انٹرنل سٹرکچرز کو سٹڈی کریں گے فریزز کیسے بنتے ہیں اور ناؤن فریز ور فریز ایجیکٹیو فریز این ایڈور فریز ان کی پروپرٹیز کیا ہے اور ان کے فنکشن کیا ہے ان سبھی چیزوں کو ہم سنٹیکس میں سٹڈی کرتے ہیں فریزز آر گروپ آف ورڈز ایکٹنگ ایز ایز سنگل گرمیٹیکل یونٹ فریزز وہ گروپ آف ورڈز ہوتے ہیں جو کہ ایک سنگل گرمیٹیکل یونٹ کی طرح کام کرتے ہیں اس کا کیا مطلب کہ ہمارے پاس ایک گروپ آف ورڈز جو کہ ایک گرمیٹیکل یونٹ کی طرح کام کرے اب گرمیٹیکل یونٹ کا مطلب کیا وہ ایک ناؤن بھی ہو سکتا ہے وہ ایک ورپ بھی ہو سکتا ہے ایڈورپ بھی ہو سکتا ہے ایک ایجیکٹیو بھی ہو سکتا ہے تو ایسا گروپ آف ورڈز جو کہ ایک گرمیٹیکل کی طرح فنکشن کر رہا ہے تو اسے ہم کہیں گے ناؤن فریز wrote a letter یہ گروپ آف ورڈز ایک ورپ کی طرح ایکٹ کر رہا ہے تو اسے ہم کہیں گے ورپ فریز سٹوڈنس یہاں پہ اگر آپ کو فریزز کے کنسپٹ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آرہے سو آپ پریشان مت ہو آنے والے لیکچرز میں ہم فریزز کو کلاوزز کو بہت ہی زیادہ ڈیٹیل سے ایک ایک کر کے پڑھنے والے ہیں یعنی ناؤن فریز ور فریز ایڈیکٹیو فریز اور ایڈوڑ فریز ان سے بھی کو ہم الگ الگ ڈسکس کرنے والے ہیں یہاں پہ آپ فیل وقت یہی سمجھے کہ جو کنسپٹ ہے فریز سٹرکچر کا یہ ایک مین کنسپٹ ہے سنٹیکس کی سٹڈی کا رولز اینڈ پرنسیپلز اکارڈنگ ٹو ویچ ورڈز آر کمبائنڈ ٹو فریزز کلاوزز اینڈ سنٹینسز سنٹیکس میں ہم ان رولز اور پرنسیپلز کو پڑھتے ہیں جن کے تحت الفاظ ملکے فریزز بناتے ہیں اور وہ فریزز ملکے کلاوزز اور کلاوزز ملکے سنٹینسز بناتے ہیں یعنی ان رولز اور پرنسیپل کی سٹڈی یہ بھی سنٹیکس کا ایک بیسک کنسپٹ ہے اس کے بعد سنٹیکس اینڈ سیمینٹیکس ان سنٹیکس اوار فوکس is on سٹرکچر فریزز کلاوزز اینڈ سنٹینسز not on the meaning that they convey یعنی سنٹیکس میں ہمارا بیسک فوکس ہوتا ہے سٹرکچر پہ نہ کہ میننگ پہ یہاں پہ ایک بات ذہن میں ہمیشہ یاد رکھئے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم بالکل ہی سنٹیکس میں جو سیمینٹیکس مطلب جو میننگ کی سٹڈی ہے اس کو ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں یعنی سٹرکچر کو پڑھتے ہوئے ہم میننگ کی سٹڈی کو کمپلیٹلی ایکسکلوڈ نہیں کرتے ہم میننگ کو بھی ڈسکس کرتے ہیں لیکن ہمارا میجر فوکس ہوتا ہے سٹرکچر پہ اب ہم بات کرتے ہیں مسکنسپشنز کی اب یہاں پہ کچھ ایسے مسکنسپشنز ہیں جو کہ سنٹیکس کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں جس میں سے سب سے پہلا ہے سنٹیکس اور گرامر کا یہ مسکنسپشن کیا ہے اب زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ گرامر کا ورڈ یوز کرتے ہیں سنٹیکس کے لیے اور سنٹیکس کا ورڈ یوز کرتے ہیں گرامر کے لیے مطلب کہیں پہ اگر انہوں نے کہنا ہو گرامر تو وہ سنٹیکس بھی بول دیتے ہیں اور اگر کہیں پہ انہوں نے سنٹیکس کہنا ہے تو وہ گرامر کا ورڈ بھی یوز کر دیتے ہیں مطلب کیا گرامر اور سنٹیکس آر کنسیڈرڈ سیم which is a misconception اب زیادہ تر لوگ گرامر اور سنٹیکس کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں جو کہ ایک مسکنسپشن ہے ایسا نہیں ہے اب یہ مسکنسپشن کیوں ہے چلیے دیکھتے ہیں گرامر کیا اگر ہم بات کریں یعنی کسی بھی لینگویج کی جب ہم گرامر کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس اس لینگویج کے سارے organizing principles اس کے sound کے حوالے سے information words کے forms کے حوالے سے information ہم لینگویج کو context کے حوالے سے کیسے adjust کرتے ہیں اور باقی ساری چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں اگر میں اس کو زیادہ simple کر کے بتاؤں تو جیسے ہمارے پاس phonetics, phonology, pragmatics, semantics, social linguistics یہ سارے کے سارے concepts ہمارے پاس آ جاتے ہیں گرامر میں اب ہم syntax کی بات کرتے ہیں syntax is only one part of this grammar یہ grammar جس میں سارے rules سارے organizing principles language کے آ جاتے ہیں یہ syntax اس grammar کا ایک حصہ ہے جس میں ہم کیا دیکھتے ہیں which refers to sentence construction اور arrangement of words in phrases, clauses and sentences یعنی syntax اس grammar کا ایک حصہ ہے جس میں ہم sentence construction کی بات کرتے ہیں جس میں ہم بات کرتے ہیں words کی, arrangement کی اور وہ words جو کہ phrases, clauses اور sentences بناتے ہیں تو یہ ایک misconception ہے کہ grammar اور syntax کو ایک طرح سے interchangeably use کرنا تو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ grammar ایک bigger phenomenon ہے اور syntax اس بڑے phenomenon کا ایک چھوٹا سا part ہے دوسرا misconception ہے grammar of your native language is taught by parents or teachers یعنی جو بھی آپ کی native language ہے اس native language کا grammar آپ کو parents یا پھر teachers پڑھاتے ہیں this is another misconception ہم اپنی native language کا grammar سیکھتے نہیں ہیں نہ ہی وہ ہمیں parents سکھاتے ہیں نہ ہی ہمیں وہ teacher سکھاتے ہیں everyone know the grammar of their native language perfectly it doesn't matter but language or dialect you speak آپ کون سا dialect بول رہے ہیں یا آپ کون سی language بول رہے ہیں یہ matter نہیں کرتا آپ اپنی language کے grammar کو perfectly جانتے ہیں اور یہ آپ کسی سے سیکھتے نہیں ہیں but children are corrected by their parents اور teachers when they use language اب argument آتا ہے ہمارے پاس کہ جب ہم بجھپن میں بات کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے parents یا پھر teachers کہتے ہیں کہ بیٹا ایسے نہیں بولنا یہ sentence ایسے نہیں بولتے ایسے بولتے ہیں teachers ہمیں روکتے ہیں کہ بیٹا ایسے نہیں بولتے ایسے بولتے ہیں تو جب وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ ہمیں grammar سکھا رہے ہیں ہمیں teach کر رہے ہیں students students اس کو ہم compare کر سکتے ہیں with a walking of a child اب اگر ہم بات کریں کہ ایک چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور جب وہ چلنے لگتا ہے اگر ہم اس کے چلنے کے اس process کو analyze کریں تو اگر parents یا پھر teachers یا کوئی بھی انسان اس بچے کو نہ بتائے کہ کیسے چلنا ہے تو وہ چلنے کے قابل ہو جائے گا وہ آہستہ آہستہ crawl کرنے کے بعد وہ تھوڑا سے چلے گا اور اس کے بعد proper چلنا سٹارٹ ہو جائے گا لیکن جو parents یا پھر teachers بتاتے ہیں یا پھر باقی لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ بیٹا ایسے چلنا اچھا ہے یا پھر ایسے رکھا کرو تو اس کا مطلب کیا کہ ہم اس کو ایک خوبصورت طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ ایک خوبصورت طریقے سے چل سکتے ہیں حالانکہ وہ اس طریقے کے بغیر جو ہم بتاتے ہیں وہ پھر بھی چلنے کے قابل ہوگا یہی بات اگر ہم لینگویج پر اپلائے کریں کہ ایک بچہ وہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس نالج ہوتی ہے اپنے گرامر کی یعنی جو بھی وہ لینگویج بولے گا جو بھی اس کی نیٹیو لینگویج ہوگی اس کے حوالے سے اسے سارا گرامر معلوم ہوتا ہے اب جب پیرنٹس اس کو ٹھیک کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوسائیٹی میں کچھ ایسے سٹرکچرز ہیں جن کو ہم نے جنرلی ایکسپٹ کیا ہوا ہے کہ یہ کچھ بیوٹیفل سٹرکچرز ہیں یا پھر یہ ایسے سٹرکچرز ہیں جو زیادہ افیکٹیو ہیں تو اس وجہ سے ہم بچوں کو کہتے کہ آپ یہ سٹرکچر یوز کرے یہ ایک بیٹر وے ہے لینگویج کو یوز کرنے کا اگر ہم وہ نہ بھی بتائے تو اس کے بغیر بھی ایک بچہ کمیونکیٹ کرنے کے قابل ہوگا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ ہم بچوں کو گرامر پڑھاتے ہیں یا پھر سکھاتے ہیں ہا کچھ ایسے پریسکرپٹیو رولز ہیں جو کہ ہم آگے جا کے لینگویج میں پڑھتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم سارا کا سارا گرامر بچپن میں اپنے پیرنٹ سے یا پھر اپنے ٹیچر سے سیکھتے ہیں سو یہ ایک مس کنسپشن ہے کہ گرامر پیرنٹ لینگویج is taught by پیرنٹ اور ٹیچرز ورڈ آرڈر اب سٹوڈنٹ ورڈ آرڈر کے بارے میں بھی ایک مس کنسپشن ہے وہ کیا ہے ورڈ آرڈر for انگلیش is سبجیک ورب آبجیکٹ آپ کو پتا ہے کہ انگلیش لینگویج کے ورڈ آرڈر ہم نے بات کنسپشن ہے کہ ورڈ آرڈر جو ہے یہ فکس ہے یونیورسل ہے اور تمام لینگویج کے لیے سیم ہے یعنی اگر انگلیش میں سبجیکٹ ورب آبجیکٹ ایک ورڈ آرڈر ہے تو باقی دنیا کی ساری لینگویج میں یہی ورڈ آرڈر ہوگا اور یہ ورڈ آرڈر ورڈ آرڈر نہیں ہے سو ورڈ آرڈر ہے سو و کا مطلب سبجیکٹ آبجیکٹ ورب یعنی پہلے سبجیکٹ آئے گا اس کے بعد آبجیکٹ آئے گا اور اس کے بعد ورب آئے گا تو اگر ہمارے پاس کچھ ایسے لینگویج ہیں جس میں ورڈ آرڈر چینج ہے تو پھر تو یہ ایسے فلیکسی بلے فکس نہیں ہے ہم جب کسی سپیسیفک پارٹ آف سنٹینس پہ ایمفیسائز کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ہم اس سو کے ورڈ آرڈر کو بھی چینج کر دیتے ہیں اردو کے ایک اگزیمپل لیتے ہیں اسلام سیب کھاتا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھو تو اسلام سبجیکٹ ہے سیب آبجیکٹ ہے کھاتا ہے ورب ہے تو سو و کا ورڈ آرڈر یہاں پہ دیکھنے کو مل رہے جیپنیز لینگویج میں بھی آپ ایک سمپل اگزیمپل اٹھا کے دیکھ سکتے ہو اس میں بھی آپ کو سو ورڈ آرڈر ملے گا تو کریکٹ use of language this is a misconception the study of syntax includes not only rules of grammar but also the study of sentence meaning word order sentence types and relationship between different types of sentences and structure of phrases clauses and sentences students کہا جاتا ہے کہ جو سنٹیکس کی سٹڈی ہے یہ صرف correctness کے حوالے سے concern ہے یا پھر ہمیں صرف ایک language کا correct use بتاتی ہے یہ misconception ہے syntax ہمیں صرف correct use of language نہیں بتاتی بلکہ the study of syntax includes not only rules of grammar اس میں صرف rules of grammar نہیں ہے بلکہ اس میں study of sentence meaning بھی دیکھتے ہیں اب یہاں پہ کہیں کہ سر آپ نے پہلے بات کی کہ syntax میں ہمارا focus ہوتا ہے structure پہ meaning پہ نہیں ہوتا تو یہ بات یاد رکھیں میں نے وہیں پہ بتا دیا تھا کہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم completely exclude کر دیتے ہیں sentence meaning کو ہم sentence meaning کو بھی دیکھتے ہیں اب ظاہر sentences ہے جس میں simple compound complex ایسے sentences آ جاتی ہیں ان کا relationship کیا ہے sentence کے types کا اس میں اسی طرح structure of phrases clauses or sentences اس سارے کی سارے concepts ہمارے پاس syntax میں آتے ہیں صرف correctness نہیں ہے یا پھر correct use of language کے ہم بات نہیں کرتے تو students یہ تھا آج subscribe کریں ویڈیو کو like کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں تاکہ ان کو بیچ سے فائدہ ہو اگلے lecture میں ملتے ہیں تک تک اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ کی